آپ نے نیوز پیپر میں ٹیلی ویژن میں اور میکزین بکس آرٹیکلز ان سب میں گراف دیکھے ہوگے ان کا کام کیا ہوتا ہے جو آپ کے نیومیریکل فیکٹس ہے اگر نمبر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا ڈیفیکنٹ ہوتا اس کو سمجھنا ہے لیکن اس کو اگر آپ کسی ویجول فارم میں دکھائیں تو بڑے آسانی سے بڑے کوکلی ایزلی کلیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹڈ ہے ڈیٹا آپ نے جو کلیکٹ کیا اس کا ایک طریقے سے ویجول رپیزنٹیشن ہے ڈیٹا کو آپ ٹیبل میں دکھا سکتے ہیں لیکن دھیان رکھئے گا کہ جیسے اگر آپ نے کیونکہ نمبر سکھ دیئے ڈیٹا لکھ دیئے اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ گرافتے دکھا دیا اور ٹیبل بنا دیا تو کون سا بہتر ہوگا دھیان رکھئے گا کی ہمیشہ گرافیکل رپیزنٹیشن کہتے ہیں کہ جو پکچر ہوتی ہے وہ دس ہزار ایسے ہزار بھی لوگ کہتے ہیں اور اچھی پکچر بنا دیں تو دس ہزار ورڈز کے برابر ہوتی ہے یہ ٹرینڈ ہے یا کپیریجن ہے اگر دو کے ٹرینڈ دیکھنے کچھ سالوں کے ٹرینڈ دیکھنے کسی دو کمپنیز کے ٹرینڈ دیکھنے اس کے لئے بھی آپ اگر گراف پر یوز کریں تو بہت آسان رہے گا بار گراف تو بار گراف کیا ہوتا ہے بار میں جیسے آپ چوکلیٹ وگرے لیتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے بار چوکلیٹ بار کہتے ہیں اس کو وہ اس فارم میں ہوتا ہے جو آپ گری فارم دیکھ پا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بار گراف سے آپ کمپیریجن دکھا سکتے ہیں الگلے کٹیگریز میں اس میں آپ کے ایک ہو سکتا ہے ایک پیرلل ورٹیکل ہو بار ہو ایک سے زیادہ ہو یا ہوریسونٹل بھی دکھا سکتے ہیں ایسے ضروری نہیں اس کو اس طریقے سے ہی دکھایا جائے ایسے بھی ہو سکتا ہے یوں بھی دکھا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ ایک جو گراف ہے اس میں انو کے ماتھمیٹک مارکس الگ الگ اگزام تین ٹرمینل اگزام ہوئے ان کے اس کے بارے میں دکھائے گیا ہے جیسے فرس ٹرمینل سیکنڈ ٹرمینل تھرڈ ٹرمینل اس کی حسابتہ آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں پہلے بار انہوں نے قریباً پچیس مارکس لیے پھر تیس پھر اس کے بار تھرڈ میں تو انہوں نے کمالی کر دیا وہ 45 لے گئے ڈبل بارس جیسے دو چیزوں کا کمپیریجن کرنا آپ کو تو ڈبل بارس لیں گے جیسے یہاں پر ایک اگزامپل دیا ہے کمپیریٹیو آپ کا سٹڈی ہے یا کاؤنٹ ہے سیلز کا جو فل ہے فروٹ ہے دو دے ٹو ڈے پیریڈ میں اسے مینگو دیکھئے مینگو پہلے یہاں پر منڈے اتنا بکا تیوزے کو زیادہ بکا اگر آپ اس کو دیکھیں بھرانا کو تو پہلے دن تو زیادہ بکا تو اگلے دن تھوڑا سا کم ہو گیا اور پپایا کے بارے بات کرے تو دونوں کے دونوں دونوں دل پپایا دونوں کے دونوں دل سیم بھی کھا پائے گراف پائے گراف کیا ہوا اس کو ہم سرکل گراف بھی کہتے پائے گراف اور سرکل گراف میں اس کو کیونکہ سرکل بہت زیادہ پائے سرلیٹیڈ ہے اسی لئے اس کو ہم پائے گراف کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری پورا ایک ہول کہیں گے کمپلیٹ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے تو اس میں سب پارٹس ہے ان سب پارٹس کو کیسے ہم ویجولی ڈیسٹے کریں تو سرکل کے روک میں کر سکتے ہیں اس میں کیا کریں گے پرسنٹیج کے حساب سے دکھائیں گے جیسے ایک ایک ایگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں کس کس ٹائب کے ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کیونکس دس پرسنٹ جو ہے وہ انفرمیٹک دیکھتے ہیں تو اسے ہمیں ایک کلیر پکچر مل جاتی ہے کہ کتنے لوگ کیا دیکھتے ہیں ہسٹوگرام ہسٹوگرام کا اگر ایک لائن میں بتاؤں تو اسے کہہ سکتے ہیں فریکوینسی ڈیسٹریبیوشن فریکوینسی ہسٹوگرام is nothing but فریکوینسی ڈیسٹریبیوشن یا آپ کہیں ریپریزیٹیشن ویجولی آف فریکوینسی ڈیسٹریبیوشن تو بیسیکلی یہ بارگرافی ہے جس میں ڈیٹا ہم انٹرولز میں دکھاتے ہیں اور فریکوینسی جو ہوتی ہیں وہ بار کے حساب سے دکھائی جاتی ہے اور اس میں الگ الگ بارز ہوتے ہیں جو آپ کو الگ الگ انٹرول میں فریکوینسی دکھاتے ہیں جیسے آپ کا ہسٹوگرام ہے یہ آپ کو دکھائے گا کہ جو ڈیسٹریبیوشن ہے ویڈز چالیس لوگوں کا چالیس پرسن اسی لوکالٹی میں ہے جیسے چالیس سے پیتالیس ویڈ کے چار لوگ ہیں ایسی پچپن سے ساٹھ ویڈ کے چھے لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ فریکوینسی ڈیسٹریبیوشن ہے یہاں پر ہم نے کنگ دیا ہے کنگ مطلب ہم زیرو سے شروع نہیں کر رہے ہیں یہاں پر بھی کہا ہے اسے جیگ لائن کہتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیرو سے شروع نہیں کر رہے ہیں کیونکہ زیرو سے 40 تک کوئی ویٹ ہے 40 سے شروع ہے 40 کے بعد آپ اس طرح سے آئیں گے یہ 40 سے 45 اس کے بیچ میں چار لوگ ہیں 45 سے 50 کے بیچ میں 12 لوگ ہیں اس طریقے سے دکھائے جائے گا ان کے بیچ میں کوئی gap نہیں ہے اور کیونکہ انٹرویز کے بیچ میں کوئی gap نہیں ہے تو اس کے بیچ میں کوئی gap نہیں ہے line graph line graph آپ کو دکھاتا ہے data جو change ہو رہا ہے کسی period of time میں وہ change ہو رہا ہے جیسے example لیا جائے آپ کے رینو ہے رینو رینو کیا ہے کہ یہ تھوڑا بیمار ہو تو ان کے جو ڈاکٹر ہے انہوں نے ایک record رکھا ان کے body temperature کا ہر ایک گھنٹے یا ہر چار گھنٹے ہر چھے گھنٹے اس طریقے سے چار بجے اتنا 10 بجے اتنا 2 بجے 6 بجے اتنا اس طریقے سے اپنا وہ رکھا record رکھا تو اس کو graph میں اگر ہم دکھائیں گے میں آپ بتاتا ہوں اس کو time temperature graph کہہ سکتے ہیں pictorial picture کے روپ میں presentation ہے اس data کا اب اس میں دیکھیں گا جو graph آنے والا اس میں horizontal line ہے جس کو x axis دیکھتے ہیں یہ آپ timing بتائے جب ہم record کیا temperature اور جو vertical line ہے temperature بتائے گی کیا ہے اب اس کو دیکھئے کہ اس میں 2 ہیں آپ پاس یہ آپ time بتا رہے 6 10 2 6 یہ آپ temperature ہے اس طریقے سے یہ آپ time ہے یہ temperature ہے تو دیکھیں اس طریقے سے جوڑ دیں 6 بجے آپ 37 degree تھا 2 بجے آپ 38 degree اس طریقے سے بنایا تو ہر ایک piece of data اس کو ہم نے grade دکھا دیا یہاں پر ہم نے point پر جوڑ دیا تا کہ line بنا دے اس ہم line graph کہتے چیزیں آپ نکال سکتے ہیں جیسے میں یہ پہ ایک چیز observe کر یہاں سے 6 بجے سے 10 بجے تک ان کا temperature بڑھا اور کتنا بڑھا یہاں سے دیکھئے یہاں پر 37 تھا اور 40 ہو گیا 3 degree بڑھ گیا لیکن اس کے بعد gradual decrease ہوا ہے کم ہوا ہے ایک example لیں graph on performance ایک اگر میں graph دکھاؤ ہوں آپ اس graph کو بہت دھیان سے دیکھئے اس graph میں یہ کچھ matches ہے اور یہ runs کتنے score کیے ہے یہ پہلے batsman ہے دوسرے batsman ہے انہوں نے کتنا score کیجئے جو پہلے batsman ہے وہ آپ دوسرے صاحب یہ دکھائے جا رہے ہے یہاں پہ کافی انہوں نے score کر لیا یہ score تو کافی اچھا کیا ہے دوسرے والے میں تو یہ بہت ہی کم score کیا zero میں ہی آٹ ہو گیا اس طرح سے اب اس پہ جو graph آپ نے دیکھا یہ total جتنے run score کیے batsman a اور بھی نے اور 10 matches ہوئے 2007 کی بات ہو رہی ہے اس کو دھون تھیان سے دیکھیں گے اور اس میں answer دینا ہے کون سا information آپ کو دو access میں مل رہا ہے کون سی line batsman a کی ہے اور کہاں پر جو run score ہے وہ ایک جیسا ہو گیا 2007 ساتھ میں اور اگر ایسا ہے تو کس match میں دو batsman میں کون سے آپ steadier ہے کون steady ہے اور کیسے اس کو judge کریں گے آپ تو سب سے پہلے ہم پہلا ہے اس کا اتر دیتے ہیں جو horizontal axis ہے x x وہ indicate کر رہی ہے کہ match کتنے play کیے گئے یہاں پر run score کیے گئے تو x بتا رہی ہے کتنے match play کیے گئے اور y آپ کو بتاتی ہے کتنے total run score کیے گئے ہر ایک match میں اس کے بعد batsman a dotted line سے batsman b without break line سے جو dotted line ہے batsman a run score کیا وہ بتا اگلا جو دو سوال ہے اس کا یہاں پر اتر دیں گے where were run score by them same in any match کسی ایک ایسا match میں دونوں کے run same ہے اور کس match میں اور اس studier کون سا ہے کیسے judge کریں جو 4th match ہے اس point پہ بہت یہاں 4th ہے اس دونوں 60 run score دونوں صاحب لوگ نے 61 score کی اور کون سا studier ہے دیکھئے اے کے پاس اگر آپ دیکھئے تو ایک peak ہے دو peak ہے ان کے پاس ایک بڑی great peak ہے لیکن deep بہت جاتا ہے دو دو جگہ zero پہ out ہو گئے دو match میں zero پہ out ہو گئے لیکن دوسرے صاحب ہیں کبھی اس سے کم پہ نہیں آت ہو مصد 40 سے نیچے کبھی نہیں گئے تو یہ زیادہ steady ہے بی زیادہ consistent ہے اور reliable batsman ہے راہل درویڈ جیسے ویرات کھولی جیسے ہے یہ ہو سکتا پانڈیا جیسے ہوں ہردی پانڈیا جیسے اب جو graph ہے ایک اور آپ کو graph گیا گیا اور یہ time اس پہ دیا ہوا ہے یہ graph بتا رہا ہے distance car city p ہے جب آپ city p سے city q پہ جاتے ہیں 350 km دور ہے آپ graph دیکھنا ہے کون information پہلے دو access پہ دی ہوئی ہے کہا سے اور کس جگہ سے یہ شروع تھی car پہلے گھنٹے میں کتنی چل گئی ہے دوسرے گھنٹے تیسرے گھنٹے کتنی چل گئی کیا یہ پہلے تین گھنٹے میں کی speed سیم تھی اور کیسے آپ جانتے ہیں اس کو دیکھئے بہت دھیان سے اسی کے حساب سے آنصر دیں گے اور کیا یہ car بیٹ میں رکی کسی سمیہ پہ دیکھیں یہاں پر کچھ سب سے پہلے تو دیکھیں گا time دکھا رہی ہے y distance بتا رہی ہے اور car شروع 8 بجے یہاں سے شروع 8 بجے صبح شروع پہلے گھنٹے پہلے کلومیٹر چلی پہلے گھنٹا گھنٹا یہاں سے ہاں تک اور یہ distance کتنا 50 کلومیٹر 50 کلومیٹر چل گئے اور دوسرے اور بھی دیکھیں کہاں سے کہاں چل رہی ہے دوسرے گھنٹے میں 9 سے 10 بجے تک آپ 150 بجے بتاتا ہوں 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر کیسے ہو یہ یہاں سے 50 سے لے کر 150 تک چلے گی 150 میں 50 منس کریں گے تو آپ 100 آئے گا ایسی یہاں پر یہاں سے 200 میں 150 منس کریں گے 50 آئے آپ پھر اس کے بعد اور بھی دیکھئے اس سے ہمیں کلیر ہو رہا ہے کہ اس سمجھے پہ سین جگہ تو تھی نہیں کیونکہ مومنٹ ہو رہا ہے اب یہ دیکھئے 200 کلومیٹر پہ وہ تھوڑا روک 11 12 تک اس میں وہ ٹیویل کیونکہ بہنچے دو مجھے مجھے